خوش آمدین شام کے پانچ بچ چکے ہیں اور آج جمعہ کا دن ہے فروری کی تیس تاریخ پانچ کا پنچ آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ عاصف رشید پانچ کے پنچ میں بڑی خبریں بڑی جولپمنٹس اب تک دن بھر کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو واقف کرائیں گے اور سب سے پہلے وہ پانچ بڑی خبریں جو آج سب سے زیادہ سرکیوں میں ہیں یا جن خبروں پر سب سے زیادہ تجزیہ اور تبصرہ آپ کرتے ہیں وہ تیف فارمیٹ کے مطابق آپ تک پہنچتی ہیں ٹیلیویشن سکرین پر دیکھنے کے علاوہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جن پر آپ ہمیں دیکھتے ہیں تجزیہ اور تبصرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آرہ سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہمارے لیے جس کے وجہ سے آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ www.glistannews.in پر آپ جائیں گے اور تمام خبریں نہ صرف آپ کو دیکھنے اور پڑھنے کو ملیں گی بلکہ تحریری کانٹنٹ بھی دستیاب ہوگا انگریزی ہندی اور اردو کے تینوں زبانوں میں لیکن شروعات پانچ کے پنچ کی کریں گے پانچ اہم خبروں کے ساتھ اور سب سے پہلے بات سپریم کورٹ کی کیونکہ ایک اہم معاملے پر سماعت ہوئی اور آج سپریم کورٹ نے سرکار کی پولیسی پر اگر کوئی سٹیٹ گورنمنٹ کو ایک قدم اٹھانا چاہتی ہے تو اس پر آج ایک جھٹکہ لگا ہے ان تمام لوگوں کو جو ارضی گزار کی صورت میں سپریم کورٹ گئے تھے سپریم کورٹ نے صاف کر دیا کہ حکومت کی پولیسی کے معاملات کی جانچ کرنے میں عدالتی نظرسانی کا دائرہ اختیار بہت محدود ہے لیمیٹڈ ہے اور عدالتیں ریاستوں کو اس بنیاد پر کسی خاص پولیسی یا سکیم کو نافذ کرنے کی ہدایت نہیں کر سکتی ہیں عدالت کی طرف سے مشاہدہ پھوک اور گزائیت کی کمی سے نمٹنے کے لیے کمیونٹی کیچن کے قیام کے لیے ایک سکیم کی تشکیل کا مطالبہ کرنے والی ایک پی آئیل کو جس پر سماعت ہو رہی تھی اس دوران کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کوئی بھی ہدایت دینے سے انکار کر دیا عدالت کی طرف سے صاف کہا گیا کہ مرکز اور ریاستوں کے ذریعے جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ ہے این ایف ایسے جس کو کہا جاتا ہے اور باقی فلاحی سکیمیں ہیں ولفیر سکیمیں ہیں ان کے ذریعے وہ نافذ کی جارہی ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حکومت کو اسکیم نافذ کرتی ہے نافذ العمل ہونے کے بعد عدالت کے مداخلت سے اسکیم کو ختم کر دیا جائے یہ سمجھ کر کہ اس کے منفی یا مصبت نتائج ہے تو یہ قطع نہیں ہو سکتا کیونکہ عدالت کے دائر اختیار میں بھی بہت کم چیزیں ہیں دوسرے خبر کسانوں کے اپنے مطالبات کے حق میں اور دلی روانہ ہونے سے کسانوں کا پنجاب ہریانہ سرحدوں پر احتجاج لگاتار گیاران دن سے جاری ہے آج گیاران دن مکمل ہو گئے پولیس کسانوں کو ہریانہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہی اور ان پر کئی مرتبہ طاقت کا بھی استعمال کیا گیا ادھر کئی کسان مشتہل ہوئے ہیں اور آج 23 جنوری فروری کو یومی سیاہ کا احتمام بھی پورے ملک کے اندر کیا گیا ان کسانوں کے طرف سے اس بیچ پنجاب ہریانہ کے خنوری بورڈر پر پولیس اور مظاہرین کی جھڑپ کے دوران ایک اکیس سالہ نوجوان شب کرن کی موت کے بعد تناو بڑھ گیا مظاہرین مزید مشتہل ہو گئے کسانوں کا مطالبہ ہے کہ کسانوں پر مبینہ طور پر جو گولی چلانے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے قتل کا مقدمہ درج کیا جائے اور اس کے لوہہکین کو ایک کروڑ روپے بطور معافضہ فرام کیا جائے ادھر پنجاب کی ریاستی سرکار کی جانب سے اس شخص کو جس کی موت ہوئی ہے اس کے لوہہکین کو ساتھ ساتھ جو مطالبات کیا جارے تھے ان کو پورا کرتے ہوئے مقدمہ درج کرنے کی یقین دہانی کے بیچ آج معافضے کا بھی اعلان کر دیا اور پنجاب حکومت شبکرن سنگھ کو شہید کا درجہ دی یہ مطالبہ بھی کیا جارہا تھا چودہ گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے لیکن پنجاب حکومت کا کوئی جواب اس شہادت والے درجہ پر تو نہیں آیا مگر ضرور پنجاب کی عام آدمی پارٹی سرکار نے ان سارے معاملات کے بھی جہاں پر آخری رسومات بھی ادا کی گئی اور جس کسان کی جان چلی گئی تھی اس کے لئے بازبتہ طور پر معافضے کا اعلان کر دیا اس کے لوہہکین کے لئے تیسری خبر گزہ کی لیکن گزہ پر آج بھارت سے پھر ایک بیان آیا پریانکا گاندی وارڈرا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس جنگ کا ذکر کرتے ہوئے جس میں انتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بلنقمامی برادری نے گزہ میں جس چیز کی اجازت دی ہے اور تاریخ میں سب سے طویل مدت تک چلنے والی لڑائی یا پھر سب سے زیادہ ہلاکت اوپر جو لب کشائی اگر کوئی نہیں کر رہا ہے پوری انسانیت کے لئے بڑی شرم سار اس کو پریانکا گاندی وارڈرا کرا دے رہی ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ایک عوام ایک قوم جو بھیک مانگ رہی ہے مدد کے لئے پکار لگا رہی ہے اور اپنی پوسٹ میں وہ لکھتی ہے کہ نسل کشی ہے اس پر آنکھیں بند کر لینا ایسا ہے جیسے کہ یہ استثناء کے ساتھ کیا گیا ہو جب پوری قوم بھوک سے مر رہی ہو مدد کی بھیق یا گوہر لگائی جا رہی ہو ہزاروں معصوم بچوں کو بے رحمانہ قتل کی طرف موہ موڑ لیا گیا جبکہ اسپتالوں پر بمباری کی گئی ڈاکٹروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا مریضوں کو مرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا پریانکا گاندی کے مطابق ایک جابرانہ حکومت کو اپنے بحری جہازوں کو ہماری بدلگاہوں کی پیشکش کر کے زیادہ سے زیادہ فنڈز اور اسلحہ فراہم کر کے اس کے گیر انسانی تشدد کو ہوا دی گئی فوری طور پر دنیا کو اس چیز کا نوٹس لینا ہوگا بسورت دیگر جو حالات اس وقت ہیں شاید دنیا میں کسی نے ایسے نہیں دوکھی ہوں گی جہاں انتیس ہزار سے زیادہ موات اب تک ہو چکی ہیں چوتھی خبر بات وادی کشمیر کی جمعہ کشمیر کے لیپننگ گورنر منوج سنہ آج کافی بیزی رہے پہلے نیشنل انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی نئے گرلز ہوسٹل کا افتتا کیا سنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خصوصی افرادی قوت تیار کرنے پر انہ نے اپنی تقریر میں زور دیا اس بیچ نیشنل انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں نیا گرلز ہوسٹل جس میں پہلے کی مقابلے گنجائش کافی زیادہ رکھی گئی ہے سنت پر بات ہوئی موجودہ صورتحال سلامتی باہر سے آنے والے بچے سرمایہ کاری سنت اور دیگر معاملات پر جن میں امن و قانون اور جمع کشمیر کے اندر دہشتگردی جیسے معاملات یا انتہا پسندی کے معاملات ان پر بھی بات کی اور ان نے یہ بھی کہا کہ ان بیٹیوں کے لیے یہ ایک بہتر سہولیت ہے جو ہم نے وقف کی ہے تعلیمی میدان میں جو حائل رکاوٹیں تھی ان کو دور کیا جائے گا خصوصی افرادی قوت تیار کرنے پر انہ نے زور دیا اور مقامی چیلنجز کو حل کرنے کے قابل خواتین کو بھی مردوں کے برابر ہونا چاہیے اس لیے انہیں ذمہ داری کے ساتھ نئی نسل کو بالخصوص ساری سہولیات ملے لیفٹمنٹ گورنر نے آج اپنے خیالات کا اظہار کیا پانچویں خبر جمع کشمیر کے اندر چھبیس سے ستائیس فروری کے درمیان خوشک موسم کے بعد ایک بار پھر سے پیشگوئی جو کی گئی ہے اس سے ایک بار پھر وارننگز بھی ساتھ ساتھ جاری کی جاری ہیں اور شبانہ درجارہ نکتہ انجمات سے نیچے درج کیا جارا محکمہ موسمیات کی سرنگر اور جمعوں کے دفتر سے جو تصدیق کی گئی ہے کہ پھر سے موسم کروٹ لے گا کوئی خاص تبدیلی کا امکان کل اور پرسوں یا آج شام کو تو نہیں ہے لیکن اس بیچ کچھ ایک علاقوں میں ابھی بھی الرٹ یا احتیاط پرتنے کی ضرورت ہے اس لیے ساتھ ساتھ جو رابطہ سڑکے ہیں بحالی کے عمل کا جو سلسلہ بوبت تو چلی رہا ہے لیکن بارشی اور برفاری متوقع ہیں کشمیر کو ملک کے باقی ایسوں کے ساتھ جوڑنے والی اس لیے جمعوں قومی شہرہ پر آج ٹرافک کی نکلو حمل بحال مکمل طور پر کر دی گئی لیکن ابھی بھی سگنل لین روڈ کی سطح خراب ہونے کی وجہ سے ٹرافک کی رفتار کافی سست رہی یا چٹانے کھیسکنے کے بیچ احتیاط برتنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے یہ وہ پانچ خبریں ہیں جو آج آپ کے سامنے ٹی فارمیٹ کے مطابق رکھی ہیں فٹا فٹ سے آگے بڑھیں گے اور بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے سب سے پہلے بات وزرعظم کی عام انتخابات کی تیاریاں چل رہی ہیں اور آج پھر سے حضب اختلاف جو اپنی تیاریوں میں لگا ہے مگر بڑی بات یہ کہ وزرعظم کی جانب سے حضب اختلاف پر تنقید کی گئی اور آج خاندانی سیاست کو لے کر حضب اختلاف کو پھر انہوں نے حد فتنقید بنایا اہم خبر کی جانب بڑھیں گے وادی کشمیر میں ایک بار پھر سے سیاسی حل چل بڑی ہے کیونکہ سریڈگر میں سینٹرل کشمیر میں ڈی ڈی سی چئر پرسن اور نائب چئر پرسن کے خلاف ناراضگی کا اظہار مقامی عوامی نمائندوں کے جانب سے کیا جا رہا ہے اور ہماری ذرائع کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک جو کہ کل پیش کی جائے گی کل دونوں میمبران کی چھٹی تیہ مانی جا رہی ہے بڑی خبر سریڈگر سے اس وقت عدم اعتماد کی تحریک نو کانفیڈنس موشن کل پیش کیا جائے گا اور دونوں میمبران کی چھٹی تیہ مانی جا رہی ہے ڈی 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 چیئر پرسن اور وائس چیئر پرسن بیشتر لوگ جو کے ناراض نظر آ رہے ہیں جو اب آئمی نمائندے ہیں ڈی 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 ڈ میمبر ہیں اس طرح کی اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں موسیقی ہمارے ساتھ ہیں صبح سے اس خبر پر مسلسل نظر بنایا ہوں ہمارے فیصل پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا معاملات پیش آئے کے بعد نو کانفیڈنس موشن تک پہنچ گئی اس رنگر میں دیکھیں بلکل آپ کو بتا دے کہ جو کاؤنسل اس وقت بنا ہوا ہے اس میں جو سربراہی کر رہے کاؤنسل کی وہ ڈی ڈی سی جو چیئر پرسن ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ وابست ہے جن کا نام ملک آفتاب ہے اور اس کے ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ وائس چیئرمن ہے کاؤنسل کے وہ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ ہی وابستگی رکھتے ہیں جن کا نام بلال بٹ ہے اور جو باقی پانچ ممبرز ہیں اپنی پارٹی کے وہ ان دو کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ہیں اور ان کا سپورٹ بھی کئی اور پارٹی کے جو بی ڈی سی ممبرز ہیں وہ کر رہے ہیں حالانکہ یہ چیماگویا یا جو پہلے ہی اس طریقے کی بات یہ ہو رہی تھی کہ سری نگر میں جو کاؤنسل ہے وہ ڈیزول ہو سکتا ہے لیکن کانو نہ ہونی کے وجہ سے یا رولز نہ ہونی کے وجہ سے یہ جو تحریک تھی یہ آگے نہیں بڑھ پاتے اور اس کے بعد کچھ دنوں پہ کچھ پہلے جیسے ہی رولز بھرم کیے گئے تو اس کے بعد پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ جو آدمی آدمات کی تحریک ہے وہ ڈیڈی سی چیر پرسن کی كلاب لائی جا رہے ہیں یا ہم کہہ سکتے کہ اس وقت مکمل ہے قریباً 9 میں برن کے دستق facet اس وقت موشن پر ہوا ہے اور کل دو بجے کے قریبه ڈی سی سری نگر کے موشن وقت موشن پر ہوں کہ سرง ملکہ آپتاب ہے یا اس کے ساتھ وائسو سے já ڈی سر每 weer پسند بلال بٹھ ہے ان کو ہٹایا جائے گا اس کے بعد نئی نام've جائے جائے boy جو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریبل بنے ہوئے جو کی مخالفت کر رہے ہیں چیئرمن ملک آفتاب کیا جو وائس چیئرمن بلال بٹ کی ان کو اعتماد ملانے کی جو کوشش اپنی پارٹی کی طرف سیدھو برپور کی گئی تھی چاہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ کی ہو یا پروبینشل پریزیڈنٹ کی ان کی طرف سے کوشش کی جارہا تھا کہ اس طریقے سے آدمی اعتماد کی تحریک نہ لائی جائے مل بیٹھ کے ہم اس مسئلے کو سجائیں گے لیکن جو پانچ ممبرز اپنی پارٹی کے ہیں انہوں نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا ان کا مانت ہے کہ اگر آدمی اعتماد کی تحریک ہمیں لانے نہیں دی گئی تو ہم اس کے بعد اس چفاہ دیں گے پارٹی سے اور اپنے طریقے سے جو ہے بھی آدمی اعتماد کی تحریک آگے پڑھائیں گے یہ صرف کاؤنسل تک محدود ہے یا پارٹی پر بھی اس کے اثرات ہوں گے دیکھیں فلحال تو ایسے آثار نہیں دیکھنے کہ پارٹی پر کوئی اثر پڑے گا کیونکہ اگر چیئرمن وائس چیئرمن سے دیکھیں اس وقت جو ممبرز کی ناراض گیا ہے وہ چیئرمن اور وائس چیئرمن ان کا ماننا ہے وہ ان پر نہیں اتر سکے جو کہ لوگوں کے امیدیں تھی اب بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنی پارٹی کا ہی کینڈیٹ ہے کیسر گرائی وہ اب بن سکتا ہے یعنی اپنی پارٹی سے جو نکالے بھی جائیں گے ان کو جو ہے کورسی سے اتارا بھی جائے گا اور اس کے بعد اپنی پارٹی سے ہی دو لوگ چیئرمن کی کورسی یا وائس چیئرمن کو اسی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ جو باقی پارٹی ہے ایک آس میں بی جے پی بھی ہے یا باقی ہے وہ بھی اس میں کئی سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کانفیڈنس نو کانفیڈن موشن میں حالانکہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اس پہ رائے نہیں دی گئی لیکن جو سورس سے کبریں مرے گی جو میٹنگ کے ہوئی تھی گیارہ میمبر اس میں بی جے پی بھی تھے اور اپنی پارٹی کے بھی تھے اور بھی ایک دو پارٹی ہے جب پیپل کانسرنس کی بات کریا یا کانگریس کی بات کے ان کے بھی میمبر اس میٹنگ میں تھے یعنی چودہ میمبر میں سے گیارہ میمبر ایسے جو کی اس موشن کے حق میں ہے اور قریبا ابھی تک موشن پہ جو ہے نو میمبر اس نے دسکت کی ہے یہ جو نمبر گیر میں وہ بتاتا ہے کہ دونوں میمبران کی ڈی 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 سی چیئر پرسن وائس چیئر پرسن کی چھٹی تیہ ہے لیکن عدم اعتماد کی بنیادی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے شہر کے اندر ترکیاتی منصوبے یا کچھ اور ویدن دا پارٹی کچھ گڑ بر چل رہی تھی جس کا نتیجہ ہم نے کانسل کے اوپر بھی اب جو منفی اثرات ہیں وہ نظر آنے لگے دیکھیں جس طرح سے میں نے پہلے کام یہ پہلے ہی کچھ ڈی ماں ہو رہی تھی کہ جو چیئرمن ہے یہ پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہو با رہا ہے اسپریشن کو لے کر تو اس وقت رولز نہیں تھے تو یہ تحریک آگے نہیں بڑھ دے لیکن اگر جیسے رولز بنے تو اس کے بعد ایک راہ ہوا ہو گئے ان میمبرز کے لیے اور ان کا مان ان کا ماننا ہے کہ جو کمیٹی بنی چاہیے تھے وہ کمیٹی نہیں بنی جو میٹنگیں ہوئی چاہیے تھی ان تین سالوں میں وہ میٹنگیں نہیں ہوئے اور جو ایک رول رہنا چاہیے تھا چیئرمن یا وائس چیئرمن کا یا کاؤنسل کا جو رول ہونا چاہیے تھا وہ ان تین سالوں میں نہیں بنا تو یہی وجہ رہی کہ میمبرز چاہتے ہیں کہ ہمیں آگے جا کے اپنے ایلیشن کے لیے راہ ہمار کرنے ہمیں ایک اور ایلیشن نائے لوگوں کے پانچر ہم کیا لے کے جائیں گے تو کئی نے کئی جو اس وقت جو پورا موٹی جو اس کا نکل کر سامنے یہ آ رہا ہے کہ جو چیئرمن ہے یا وائس چیئرپس نے یہ کہیں نہیں کہیں ان ایسپیشن کو لے کے نکم ہوئے جو چاہتے تھے باقی میمبرز ان کو نمزت کرنے کے بعد جو چاہتے ہیں فیصل سرینگر سے بہت بہت شکریہ ہے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بتا رہے تھے کہ کل اس وقت جب آپ کو خبر ہم دیں گے تو تقریباً پتہ صاف ہو چکا ہوگا لیکن پارٹی سے یعنی اپنی پارٹی ہی کابیز رہے گی کاؤنسل پر سرباہ واپس انہی کا بنے گا نائب چیئرمن بھی انہی کا بنے گا فیصل اس کی تصدیق کر رہے تھے اب ذرا آگے بڑھیں گے بات ادھمپور کی کیونکہ مرکزی وزیر دیفعہ راجنات سنگھ کا دورہ جمہو کشمیر کل تھا لیکن ابھی تک کی موصلہ اطلاعات کے مطابق وزیر دیفعہ کا کل جمہو کشمیر دورہ منسوخ ہو گیا ہے اس کی وجوہات ابھی اگر ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہیں لیکن کل جو کمانڈ اسپتال کا افتتاہ ہونا تھا وہ اب نہیں ہوگا کل ادھمپور انہ نے آنا تھا نوردن کمانڈ میں کمانڈ ہاسپٹل جس کی دوسری بڑی امانت بن کر تیار ہے اس پر سب کی نظریں تھی یہ کمانڈ ہاسپٹل جس کے سامنے ایک مضبوط سٹرکچر فوج کی جانب سے تیار کیا گیا اور جو فوجی جوان لے سی لے سی آئی بی پر زخمی ہوتے ہیں ترجی بنیادوں پر علاج مولجک انہوں نے یہاں منتقل کر دیا جاتا ہے لیکن کمانڈ اسپتال کا افتتاب کل نہیں ہوگا وزر دفاع راجنات سنگھ جمکشوی نہیں پہنچیں گے اب کیا کوئی ذاتی ان کی مصروفیات ہیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی اوفیشل کوئی اور اسائنمنٹ ان کی ہے اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے تاہم یہ ضرور ہے ہمارے نمائندے کے مطابق پی آر او ڈیفنس نے ان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی اور اس رابطے کے دورا انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ کل مرکزی وزر دفاع راجنات سنگھ پکشا منتری ادھم پور نہیں پہنچیں گے سلامتی صورتحال کا بھی جائزہ لینا تھا لیکن فیلحال ان کا یہ دورا رد ہو گیا ہے ادھر بڑی خبر وادی کشمیر کا ایک بورڈر سیکیورٹی فورسز کا ہلکار بی ایس ایف کا جوان جو کہ مغربی بنگال میں کولکتہ میں بتایا جاتا ہے کہ تیز آندھی کے دوران اپنی جان گوا بیٹھا بی ایس ایف فورسز کا ایک جوان جو کشتی کے اُلٹ جانے سے اس حادثے کا شکار ہوا ہے متوفی فوجی کی ساتھی کی جانب سے تصدیق کی گئی کہ جمہو کشمیر کے سرحدی زلاق کو پڑا میں ریاض احمد راتھر جو کشتی گشت کر رہی تھی اس کا حصہ تھا تیز ہواوں میں پس گیا اور بتایا جاتا ہے کہ کشتی میں جس میں وہ سوار تھا وہ تیز ہواوں کی وجہ سے اُلٹ گئی تھی اس کے بعد ریاض دریا میں ڈوبا اور واقعے کے فوراں بعد جائے وقوع پر ریسکیو آپریشن بھی شروع کیا گیا جو آج صبح دوبنے والے فوجی کی لاش برامد کی گئی ہے اور آپریشن فوجی کی لاش برامد ہونے کے ساتھ ہی ختم کیا گیا ہے متوفی فوجی کی لاش کو آخری رسومات کے لیے کپوارہ زلی کے لولاب میں واقعے ان کے آبائی گاؤں گنڈ منچر پہنچایا گیا ہے اس طرح کی اطلاعات ہم تک پہنچی اور واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد کپوارہ کے لولاب علاقے میں جو فوجی اہلکار کا گاؤں ہیں یہاں کوہرام مچایا اور صفے ماتم بیچ گئی ہے کشتی اُلٹ نے اسے حادثہ پیش آیا ہے جس کی تصدیق انتظامیہ کی جانب سے کر دی گئی ہے اور چلتے چلتے آپ کو بتائیں کہ جمعہ کشمیر پولیس نے آج اطلاع دی ہے کہ کل پولیس سربراہ دلباد سنگھ کی جگہ ذمہ داری لینے والے آر آر سوین جنہوں نے ایک عوامی شکایات کے ازالے کا پروگرام یعنی پبلک گریونسز پروگرام شروع کیا تھا وہ کل منعقد نہیں ہوگا یعنی جو کل پروگرام ڈی جی پی آر آر سوین کا ہونا تھا وہ ایکس پر جانکاری دی گئی ہے جمعہ کشمیر پولیس کی جانب سے اور یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ ڈی جی پی جمعہ کشمیر کا عوامی شکایات کا ازالہ پروگرام ہفتے کو یعنی سیٹرڈے کو چوبیس فروری کو جو تیہ شیڈیول کے مطابق ہونا تھا وہ نہیں کیا جائے گا اور مقام تاریخ وقت اگلے شکایات کے ازالے کے لیے اس کی تصدیق کر دی جائے گی بہت جلد نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا عام لوگوں کو الگ سے آگاہ کر دیا جائے گا اس کی تصدیق ہوگی جو کہ وادی کشمیر میں کشمیر رینج پولیس کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے ہر سیٹرڈے کو یکم نومبر دوہزار تئیس کے بعد سے ہی ان نے یہ پروگرام شروع کیا تھا لوگوں کی مشکلات مسائل سنتے ہیں ٹرانسفر آرڈرز باقی ساری معاملات اور وقت پر مکررہ مدت میں ایک ہی جگہ اس پروگرام میں ان کو نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کل کا جو پروگرام تھا وہ نہیں ہوگا نیکس پروگرام کے لیٹڈ ضرور آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا جیسے ہی پولیس اس کی آفیشل کنفرمیشن کرے گی پانچ کے پنچ میں میرے ساتھ اتنا ہی وقت یہاں پر چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار ایک اور خاص پروگرام